کہ آج سے سات آٹھ سال پہلے ہماری جو ہماری ڈیفنس فورسز تھے ہیں اس کا بجٹ دس ارب ڈالر تھا اور انڈیا کا چالیس ارب ڈالر تھا آج ہمارا نو ارب ڈالر رہ گیا اور ان کا بہتر ارب ڈالر ہو گیا اور آئیے میں فردر زور دے رہی ہے کہ آپ اور ڈیفنس بجٹ کم کریں یعنی آج کیا کریں گے ہم کس طرح مقابلہ کریں ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں دوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں گنورڈ انڈیا میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ کو سورس رست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک وڈ لیٹس ڈیبیٹ جس میں کیسے ڈسکنس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حالات اب کیسے صدر سکتے ہیں کیونکہ کئی نہ کئی پاکستان کے ایکنومی کرائیسس میں پاکستان کے عوام لگ بگ تھگی سے محسوس کر رہی ہے کیونکہ اسی کرم میں کئی نہ کئی جو پاکستان کی ایکنومی کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کی حکومتوں نے جو بھی قدم اٹھائے وہ کئی نہ کئی آئی ایم اپ کے حساروں پر اٹھائے تو کیسے آج بھارت کا بھی کمپیریزن یہ پاکستانی کر رہے ہیں کہ کیسے آج بھارت اتنے بڑی ایکنومی بن سکی ہے جبکہ پاکستان گھڑے میں جاتا ہی گیا ہے کیسے ہی پاکستان کی حکومت کی راجنیتی کیونکہ صرف اور صرف اپنے جیبیں بھری اور باہر نکل رہے ہیں اور ایک جو الگ نیریٹیو سیٹ ہو رہا ہے پاکستان میں امران خان کو لانے کے لیے تو کیسے ہی میڈیا بھی اب امران خان کی پیروی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جبکہ پچھلے چیار سالوں میں امران خان نے جو حکومت کی تھی تو لوگ در بردر بٹکتے تھے کھانے کے لیے اور بیروزگاری سے تنگ بلکل آ چکے سے تھے تو کہیں نہیں نہیں ہے جو بیڈ گورننس امران خان کا تھا اس کا نتیجہ آج پاکستان کی عوام بگتری ہے تو کیسے یہ اس میڈیا میں ڈسکسن کر رہے ہیں تو دوستو دیکھیں ڈیبیٹ اور کمنٹ ہوں اپنے پر تکریہ جرور دیں جے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کے لیے کیا فیصلے کیے جائیں گی اسی بار میں بات کریں گے وزیراعظم کے معاونے خصوصی کیسے رحمت شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شیخ صاحب ہم نے پروگر کی تنخواہوں کو بند کر دیا گیا مراد کو بند کر دیا گیا اور بڑے فیصلے لیے گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی کہ مریم نواز صاحبہ پارٹی ورکرز کنونشن سے خطاب کرنے جاتی ہیں اور ان کے اپنے پروٹوکال میں سترہ کے قریب گاڑیاں شامل ہوتی ہیں تو یہ کفایت شاری کی جو مہم ہے یہ صرف کیبنٹ پہ اپلائے ہوگی دوسرے لوگوں پہ نہیں ہوگی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے سات مہینے پہلے سٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا جب میں شیئر مند بنا تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے میں نے کہا کہ مجھے کوئی گاڑی نہیں چاہیے کوئی ڈریور نہیں چاہیے کوئی پٹرول نہیں چاہیے ابھی میری پرسوں میں شباہ شریف صاحب سے ملقات ہوئی یہی جو میں سی پی ایم کے سلسلے میں تو اس وقت بھی انہی باتوں پر ڈسکیشن ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ یہی اگر لوگ یہ اپنی طور پر والنٹیرلی جب میں نے یہ وزراغ کی تھی آج وہی کام کر رہے ہیں نا یعنی والنٹیرلی یہ وزراغ کر دیتے ہیں ہمارا ملک صورتحال میں نہیں ہے کہ ہم یہ ایفورڈ کر سکیں اور ہمیں میں نے تو پہلے دن ہی یہ کہا تھا آپ کو یاد ہوگا بارہ مئی کو اور تیرہ مئی کو دس مئینے پہلے بارہ مئی کو میری قومی اسمبلی میں پچیس منٹ کی تقریر ہے اور تیرہ مئی کو میں نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ ہمارا معیشت کا مرید وینٹی لیٹر پ ہے اور ہم اس ینگ مین کی شادی کی تاریخیں یعنی الیکشن کی ڈیٹوں کی طرف لگے ہوئے ہیں ہمیں پہلے اپنے مریض کو بچانا ہے وہاں اس کو وہ صحیح مند ہوگا تو اس کی شادی کی باتیں ہوں گی نا اور پھر یہ بھی میں نے کہا تھا اس وقت کہ ایک ڈاکٹر مفتا نہیں ڈاکٹر سارے ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھاؤ آپ کے حالات وڑے مقدوش ہیں اس وقت تو کسی نے توجہ نہیں کی تھی آج دیکھیں ہر کام وہی ہو رہا ہے نا آج سب چھوڑیں اور آج جو چارٹ ایک آنمی کی بات ہے آپ کے پروگراموں میں یاد ہوگا پچاس ایک بار تو میں نے آپ کے پروگراموں میں کہا ہوگا اس کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے ہمارا ملک جو صورتحال میں ہے ہم سب کو پہلے اس کو بچانا ہے سلطنوں کو بچانا ہے ضرور الیکشن کروائیں لیکن الیکشن تو دیکھئے نا انیس ستتر سے لے کے دس بار ہوئے الیکشن کسی ایک الیکشن کو کسی نے مانا اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ پہلے الیکشن کروائیں لیکن پہلے آپ اس میں لائے عمل تو بنا لیں کہ کون تسلیم کرے گا اور کس طرح الیکشن ہوں گے ہم جگڑوں میں تو اور انتشار پھیلا رہے ہیں انتشار میں جا کے انتشار کرائیں گے شیخ صاحب آپ کے بات پر یہ اچھی ہے اور آپ پہلے دن سے اس بات پر سٹینڈ لے رہے ہیں وہی کب اب ہونے جا رہے ہیں یاد صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ وزیراعظم صاحب نے ایک کفاچواری مہین کا اعلان کر دیا زبردستی پولیس نے دکانے بھی بند کرانی شروع کر دی آپ لوگوں نے پہلے دن گاری نہیں لی باقی لوگوں نے گاریاں واپس کر دییاں گاریاں ہیں تو پیٹرول ڈلوارہ ہے مریم صاحبہ نہ ایم این اے ہیں نہ ایم پی اے ہیں نہ سینیٹر ہیں ایک والٹی کی چیف اگنائزر ہیں ان کے ساتھ پی ٹی بی کے گاری ان کے ساتھ پریس انفارمیشن کے گاری پی آئی ڈی کے گاری اس کی پنجاب یہ جو ہے پنجاب انفارمیشن کی اس کے گاری ڈی جی پی آر کی گاری اس کے ساتھ ساتھ تیرہ گاریاں پولیس کی اب مجھے بتائیں کہ جب آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو ایک عوضے دار بھی نہیں ہے ایم پی اے بھی نہیں ہے عوضے دار ضرور ایم پی اے بھی نہیں ہے ان کو پولیس کی اتنی سیکیورٹی کیوں دے جا رہی ہے کیا اس پہ کفایت شواری مہیم جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا رانہ صاحب آپ دیکھیں گے کہ آئے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہمارا ملک نے یہ فورڈ کر رہا اور یہ ہو جائے یہ ہونے والا ہے دیکھئے میں جب عمران خان صاحب جلسے کر رہے تھے کہ جلسے پہ دس دس بیس بیس کروڑ اوپیہ لگا رہے تھے کہ الیکشن کراؤ تو میں نے کہا تھا الیکشن کا تو موقع ہی نہیں ہے الیکشن کی تو باقیات ہی نہیں ہے شیخ صاحب جو میں نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب دے دینا شیخ صاحب وہ غلط کر گئے وہ غلط کر گئے میں نے کہہ دیا امران خان غلط کر گئے اب آپ ایک ذمہ دار ہے آپ حکومت کا حصہ ہے آپ حکومت کا حصہ ہیں یہ کس حیثیت سے یہ دی جاری ہے میں دول نہیں کر رہا میں دیکھئے میں حکومت کا حصہ سے مراد یہ ہے کہ مجھے انہوں نے میرے نوٹس میں نہیں تھا مجھے انہوں نے ایسے پی ایم بنایا ہے میں پرائم منسٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے دیمے کوئی کام لگائیے کام لگائیں کہ تو ضرور میں حکومت کا حصہ میرے تو عرج ہے میرے تو خواہش ہے اور میں رہنا چاہتا ہوں کوئی ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکس ہوگا انشاءاللہ میں حصہ پریکٹریلی بنوں گا میری کوشش ہے کہ میں کوئی ریزلٹ اورینٹیٹ کام کروں لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا میں گول نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے عرصے میں یہ سب یہ جو پروٹوکول ہیں یہ کم ہوتے جائیں گے کیونکہ یہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ خود وزیروں کا سارے وزیروں کا پندرہ پرسنٹوں نے چنخائیں کم کر دی اس کے بعد بزنس کلاس ختم ہو گئی میں چلے حکومتی سوال ہی نہیں کرتا شیخ صاحب حکومتی سوال ہی نہیں کرتا یہ بتا دیں آپ پارٹی کے نا پاکستان مسلملی گنون سے وابستگی رکھتے ہیں آپ یہ بتا دیجئے کہ پارٹی ورگرز کنونشن کے اندر دو ججز کے اوپر بات کی جاتی ہے یہ ٹھیک ہے اعتراض اگر ہے تو وہ عدالت میں سبمٹ کروایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے الفاظ کا چناؤ محتاط رکھنا پڑتا ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی گندگی کا ٹوکرہ اپنے کندھوں سے اتار پھینکا اور اسے دو ججز نے اپنے کندھوں پر رکھ لیا ہے اس طرح کے الفاظ حاضر سرویس ججز کے لیے اور وہ بھی عدالت عزمہ کے یہ زیب دیتے ہیں کسی پارٹی کو دیکھیں کوئی ہم جو اپنے اداروں کی صورتحال بنا رہے ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے جوڈیشری ہو چاہے ہماری پارلیمنٹ ہو چاہے الیکشن کمیشن ہو ہم بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہمارے تمام جو ادارے محترم ہیں اگر کوئی بات چیتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ جس طرح ہم بالکل کھل ہم کھلا اداروں کی تطریق کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کو کمزور کر رہے ہیں دیکھیں الیکشن کمیشن بھی ہمارا ہے یہ پارلیمنٹ بھی ہماری ہے یہ جوڈیشری بھی ہماری ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے ہم عزت کریں اور ہم اگر کوئی اس میں ہے تو بیٹھ کے اس معاملے کو حل ہم نے کہاں ملک کو ہم نے کہاں پہنچا دی ہے دیکھیں اس سے زیادہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کچھ فیدہ ہو رہا ہو لیکن ہم یہ میں تو اپنے تمام اداروں کا بہترام کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں دیکھیں کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے شاید نالج میں ہے کہ نہیں کہ آج سے سات آٹھ سال پہلے ہمارے جو ہماری دیفنس فورسز تھے ہیں اس کا بجٹ دس عرب ڈالر تھا اور انڈیا کا چالیس عرب ڈالر تھا آج ہمارا نو عرب ڈالر رہ گیا اور ان کا بہتر عرب ڈالر ہو گیا اور آئیے میں فردر زور دے رہی ہے کہ آپ اور دیفنس بجٹ کم کریں یعنی آج کیا کریں گے ہم کس طرح مقابلہ کریں ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں اور خود ہی ہم اپنے اداروں کی تحقیق کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو بھی خیال کرنا چاہیے اور یہ لیکن ہم پالوٹیشن آپس میں فیصلے نہیں کرتے اپنے معاملات کو جوڈیشری میں لے کے جا رہے ہیں اور اس طرح جوڈیشری کا بھی جو معاملات ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کا بھی وہ عزت اور اعترام نہیں رہتا اگر ہم اپنے تمام جو گندے کپڑے ہیں ہم ان کے کوٹ میں جا کے دھوئیں گے ہمیں چاہیے شک صاحب آپ نے باہد روس کی پارلیمنٹ کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے آج الیکشن کمیشن نے بتی سرکانے اسمبلی تحریک انصاف کے جو ہیں ان کے حوالے سے جو فیصلہ تھا ہی کوٹ کا اسے تسلیم کر لیا ہے اور انہیں بحال کر دیا ہے کہ آپ اب بتیس لوگ جو ہیں جائے اسمبلی جا کر اجلاس کو ٹینٹ کریں اب بطورے آپ ایک منسٹر یا معاملہ حصوصی وہ بتیس کے بتیس لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور پارلیمنٹ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا پیش کرتے ہیں کہ جناب ہم آگے ہیں اور ہمارا یہ ہم اکثریت میں ہیں نمبر ٹو پارلٹی ہم ہیں یہ ہمارا اپوزیشن لیڈر بنایا جائے تو کیا آپ اسے ایسیپٹ کریں گے دیکھیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو آنا چاہیے وہ ویلکم ہیں وہ بھی الیکٹرین ممبر تھے اگر الیکٹرین کمیشن نے ان کو کہا ہے ان کو جو دی نارفکیشن تھا وہ ختم ہو گیا ہمارا دیکھیں نا قانونی آئین ہی تو ہمارا حق ہے کہیں ان کے لئے پرسو کرنا ہے تو ہمیں کر سکتے ہیں لیکن جو فیصلہ بھی ہوگا یعنی الیکٹرین کمیشن کریں یا عدالتیں کریں وہ فیصلہ ہمیں منوان تسلیم کرنا ہے وہ بھی آنا رہا ہے دیکھیں اختلاف ہوتا ہے میرے اب ان کی پالیسیوں پر اختلاف ہے انہوں نے جو انتشار کر رہے ہیں اور جو ملک میں ٹرمائل ہے میرے حساب خیال میں یہ پیٹی آئی کی وجہ سے اگر آپ اجازت دے تو ایک بات کرو پیٹی آئی نے انتشار پر آیا تو یہ مریم صاحب آپ پور پھینک رہی ہیں ان کی تقریر تو سن لیں کل کی اس کے علاوہ رانہ صاحب وہ جو ان کے بارنگ کے افتاری جاری ہوئے ہیں وہ چیف سیکیٹری کو دمکانے اور عدلیہ کو دباؤں میں لانے پہ ہوئے ہیں آپ ساری سارا ملکہ ڈال رہے ہیں پیٹی آئی پہ تو مریم صاحبہ بول بھینک گیا رانہ صاحب میں اس لیے دیکھیں آپ کو میرے پاک کر رہا ہوں ان کے پانچ سال سے دیکھیں میں میریٹ پہ بات کروں گا آپ بات میری پوری مکمل سنیے گا دیکھیں میں ملبا اس لیے ڈال رہا ہوں کہ پانچ سال ہم ان سے کہتے رہے کہ چارٹر آف ایکانیمی کر لو پانچ سال نہ کم کر لیں گے ایک سال کم کر لیں لو لوحان ہوا پڑا ہے لو لوحان ہوا پڑا ہے وہ کسی جگہ پہ وہ کہتے رہے کہ ہم چھوڑ ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے شروع کس نے کیا کیا اس طرح آپس میں تعلقات بنایا جاتے ہیں کوئی ہماری دشمنی تھوڑی ہے دیکھیں نا وہ ہمیں ہر کسی کے طرف اشارہ کر کے کہ میں چھوڑ ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اب ملک کے الیکٹر نمائندے ہیں آپ ابھی دیکھیں نا مریم صاحبہ نے جو بات کی آپ ان پہ آپ کا رائٹ ہے آپ ان پہ تفسرہ کر رہے ہیں میں تو آپ کی بات سن رہا ہوں اور پبلک دیکھ رہی ہے دیکھیں ہم جب تک ہم مل جل کے اس ملک کو آگے نہیں بڑھائیں گے ہم سب کی خواہش نہیں ہوگی کسی کا بھی دیکھیں جو کچھ لیکن میں آپ سے کہا سٹارٹ کس نے کیا ہے آپ خود گواہ بن جائیے میں بتاہتا ہوں سٹارٹ کس نے کیا ہے نہیں نہیں میں بتاہتا ہوں شیخ صاحب شیخ صاحب آپ کو یاد کرا دیتے ہیں